لمپی سکین ڈیزیز اس مرض میں جو جانور مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی جلد پر تکلیفتیں پھوڑے اور زخم ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کا نقصان کیا ہوتا ہے جانور کو؟ اس کی تولیدی صلاحیتیں، افضائش نسل کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اور بہت سارے جانوروں میں اس بیماری کی زیادہ علامتیں ظاہر نہیں ہوتی اور بعض کیسیز میں جانور مر بھی جاتا ہے۔ پاک صاف مٹی کا ڈھیلہ پیس کر اس پر تین مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَ وَأَقِيدُ قَيْدَ فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ پھر اس پاک صاف مٹی کے ڈھیلے پر تھوکیں اور اس مٹی پر تھوڑا سا پانی چھڑک دیں اور وہ مٹی اب جانور کی تکلیف کی جگہ پر دن میں دو چار مرتبہ مل لیا کریں۔ پھوڑے پر یہ مٹی لگا کر پٹی باندھیں یہ بھی ترقیب ہو سکتی ہے انشاءاللہ جانور شفا پائیں گے۔ ایک اور روحانی علاج یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو جو کوئی پھوڑے پھنسی پر تین بار پڑھ کر پھوک دے دم کر دے انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی۔